اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نواز شریف اور اس کے لانے والوں کو بہت بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ بظاہر میچ جت چکے ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ میچ ہار چکے ہیں الیکشن والے دن محض اس کا نتیجہ آنا باقی ہے صرف اناؤنس ہونا ہے نتیجہ باقی سب کچھ ان کے خلاف جا رہا ہے اس حد تک جبر تب کرنا پڑتا ہے جب آپ ہار چکے ہوں رونا تب پڑتا ہے جب آپ ہار چکے ہوں چلانا تب پڑتا ہے جب آپ ہار چکے ہوں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آخری گیند تک لڑیں گے جو ظالم ہیں ان کی برداشت سے معاملہ باہر ہوتا جا رہا ہے جب ایسی ماں کھڑی ہو جائیں جس کا میں آپ کو کلپ سناتا ہوں تو آپ اس آئیڈیا کو کبھی شکست نہیں دے سکتے یہ ذرا سنیں ایک ماں کیا کہہ رہی ہے مردالہ تھی ان کی میں نے اسی وقت کہا بیٹے مار کے آ جاتے تو اچھا تھا آپ نے کیوں مراہ کے ساتھ بیان جھوٹا دیا ماں درس دیتی ہے پران کو پڑھا ہے تو آپ نے جھوٹ کیوں بیان کیا میں اب بھی کہتی ہوں کہ مردہ حالت میں آئے تھے مار جاتے تو میرے لئے بہتر تھا جھوٹ نہیں کہنا تھا وہ جھوٹ ہے میں اپنے بیٹے کے اس بیان سے کبھی تفاق نہیں کروں گی پلے مار کے جی عثمان ڈار کی والدہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے عثمان ڈار سے کہا کہ مردہ حالت میں آتے تو ٹھیک تھا لیکن عمران خان کے خلاف جھوٹا بیان نہیں دینا چاہیے تھا جس قوم میں ایسی مائے ہوں اور جو ایک آئیڈیا کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اس آئیڈیا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا عمران خان نے تین نسلیں تیار کر دی ہیں جو اس ملک کو حقیقی آزادی دلا کر دم لیں گی اس لیے یہ شکست کھا چکے ہیں شکست ان کا مقدر ہے ایک نیا بیانیاں لانچ ہوا تھا مارکیٹ میں یہ صرف دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ چلیں جی مان لیتے ہیں شہری علاقوں میں عمران خان مقبول ہے لیکن دیہاتوں میں اب بھی نون لیگ اور اپنے سندھی علاقوں میں پیپرز پارٹی اب بھی مقبول ہے تو ذرا دیہاتوں کی صورتحال بھی آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھاتا ہوں یہ آپ سنیں آپ کو اگر زبان سمجھ آتی ہے جو کہ آنی چاہیے لیکن اگر کوئی کمی رہ گی تو میں آپ کو نیٹ شیل میں بتا دوں گا یہ ذرا سنیں دیکھو سہی اصلا سارے دوست اب آپ میں ذمہ دارہ مقامی میاں فیل بودلا مینہ ہے میں کماندی لیبر آئی کریے سارے سارے گردوں واردے سارے دوستیں جڑے ایک کماند چھلانا آئی کرنے سارا غریب طبقہ ہے میں آج اندالے طورے سارے دوستیں نے پوچھے بھی تُسا سارے عمران خان حمیتی ہو یا نول لیگ دے ہو یا کئی بھی پارٹی دے انہیں سارے بندے اکی ایسا عمران خان حمیتی ہو ووٹ بھی عمران خان گو دے سوں اور محریب بلے تلے سوں انہیں سارے کھریں نحت کا کھریں سارے عمران خان عمران خان جی غریب کسان جو مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صرف عمران خان کا ہے یہ ہے دہاتوں کی صورتحال دور دور سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں اور باوازے بلند کہہ رہے ہیں کہ عمران خان زندہ بات تو بات ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو لیٹس سروے کروایا تھا اسی سے نوے فیصد کے درمیان عمران خان کی پورے ملک میں مقبولیت ہے اسی کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے ٹیلی ویئن پہ انتخابی سروے دکھانے پر پبندی لگا دی گئی حالانکہ یہ کبھی ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا سروے تو دکھائے جاتے ہیں تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ پلس کس طرف جا رہی ہے لوگوں کی لیکن یہاں پبندی لگا دی گئی صرف بھگوڑے کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ جی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا جو دکھایا جا رہا ہے میڈیا پر اب جب حالات ان کے اتنے خلاف ہیں اور دو سال تقریبا ہونے والے ہیں ایک مارشاللہ لگا ہوا ہے مکروح ترین مارشاللہ لگا ہوا ہے پاکستان کے پچھلے سارے مارشاللہوں سے زیادہ مکروح مارشاللہ لگا ہوا ہے اس میں صرف مارشاللہ ایڈمنسٹریٹر چینج ہوئے ہیں سلسلہ وہی جاری ہے اب جوڈیشل مارشاللہ بھی بقیدہ لگ چکا ہے قاضی صاحب ستمبر میں آئے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلین دوہزار تیس کا آغاز ہو گیا ہے جو میں آپ کو چار سال سے بتاتا آ رہا تھا لا قانونیت ہوگی جوڈیشل مارشاللہ ہوگا اور سب کچھ نواز شریف کے حق میں کیا جائے گا کیا میری ایک ایک بات درست ثابت نہیں ہوئی اسی کو آپ لندن پلین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ اس میں شامل ہو چکا ہے اب قاضی صاحب کیا کر رہے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کسی آروں کو ہٹاتی ہے غلط کام کرنے پر ہائی کورٹ میں کے آروں کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ڈی سی اور اے سی لگے ہوئے ہیں یہ تو سرکاری ملازم ہیں جب الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے خلاف تری ایم پیو کے آرڈر جاری کر رہے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں مگر قاضی صاحب بغیر سنے دوسری پارٹی کو بلکہ تحریک انصاف کی نمائندگی کے لیے مشال یوسف زی آتی ہیں لیکن انہیں جھڑک کے واپس بھی دیتے ہیں اور پھر فیصلہ بغیر کسی کو سنے خلاف سنا دیتے ہیں اور پہ در پہ قاضی صاحب بلکل جوڈیشل مارشلہ کی طرز پہ چل رہے ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی کو سنے جو حکومتی بیانیاں ہے اس کے مطابق فیصلے دھڑا دھڑ دے رہے ہیں ٹوٹل جوڈیشل مارشلہ لگ چکا ہے اس ٹائم پاکستان میں اور قاضی صاحب بے شرمی سے اس مارشلہ کی لائیو ٹیلی کاؤس بھی کر رہے ہیں یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری کی اس سے بدترین مثال آپ کو نہیں ملے گی ناظرین اکرام کیا آپ کو یاد ہے کہ آئی ایم ایف کا جب پروگرام ملا پاکستان کو اس کی پہلی قسط دینے سے پہلے آئی ایم ایف نے عمران خان سے گرنٹی مانگی تھی پاکستان اتنے بڑے معاشی گرداب کا شکار ہے آپ لوگ اگر عام شہری علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ لوڈ شیٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کیا وجہ ہے پاکستان کے پاس ذرہ مبادلہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے ایل این جی منگوا کے فیولنگ کر سکیں ہم بڑے عرصے سے بہت کم منیمم ایل این جی منگوا رہے ہیں باہر سے ہم اضافی ایل این جی نہیں لے رہے کیونکہ ہم ذرہ مبادلہ بچا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے اب آئی ایم ایف سمجھتا ہے کہ اگلی حکومت ممکنہ طور پر عمران خان کی ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں بھی پتہ ہوتا ہے وہ تمام ریپورٹس لیتے ہیں گراؤن سے اور یہ ادارے سرویز بھی کرواتے ہیں تو عمران خان سے گرنٹی لی گئی تھی کہ آپ بھی پالیسیز کو جاری رکھیں گے جو آئی ایم ایف سائن کروائے گا نظرین اکرام مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف اتنی آسانی سے اب پیسے نہیں دے گا ان کو کیونکہ ایک طرف یہ الیکشن کی طرف نہیں جاتے نظر آ رہے ایک طرف شفاف الیکشن نہیں ہو رہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ مقبولیت کس پارٹی کی ہے تو ایسے میں عمران خان کو ناہل کیا گیا صرف اسی لیے کہ آئی ایم ایف اتراز نہ کرے اسی طرح بلے کا نشان لے لیا گیا تاکہ کہہ سکیں جی پارٹی موجود نہیں ہے اب آپ نے ملنا کس سے دیکھیں ابھی تک بلے کا نشان گراؤنڈ پر ہے اور پلین بی سی ڈی سب تیار ہیں تحریکن صاحب کی پارٹیاں بہت اور نشانوں پر ہیں ان کو سرپرائز ملے گا یہ پشتائیں گے کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں اچانک ایک پارٹی بھی نمودار ہو جائے گی یا پہلے سے کوئی پرانی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سارے یا نشان کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا تو پھر آئی ایم ایف کیسے پیسے دے گا بغیر عمران خان کی گرانٹی کے اور اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دیتا تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا پچھلے دو سال سے جب سے اس آگڈار آیا ہے تب سے لے کر اب تک پاکستان مسلسل دیوالیا ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے پہلے مفتہ اسماعیل نے پیٹرولیم اور بجلی پہ سبسڈی جاری رکھی اور خطرناک حد تک اس پہ سبسڈی دی عمران خان نے تو معمولی سبسڈی دی تھی اور اس کی حکومت ختم ہو گئی تھی مفتہ اسماعیل نے تباہی نکالی پھر آئی ایم ایف کا پروگرام سٹیٹ اوے نہیں لیا کیونکہ جو ضروری پالیسی فیصلے تھے وہ نہیں کیے یا انہیں کرنے نہیں دیے گئے پھر اس آگڈار نے آ کر رہی سہی قصر نکال دی تو پاکستان اس وقت دیوالیا پن کے دہانے پر کھڑا ہے ہمیں آئی ایم ایف کی اشد ضرورت ہے عرب ممالک سے ڈالر آتے مجھے دکھائی نہیں دے رہے غزہ اس وقت اسی فیصل تباہ ہو چکا ہے فلسطین اسی فیصل تباہ ہے اس کی ری بیلڈنگ چاہیے اور وہ عرب ممالک سے ہی کروائی جائے گی ہسپتال دوبارہ بنیں گے سکول دوبارہ بنیں گے بڑی بڑی عمارتیں جن میں فلیٹس وغیرہ بنیں گے لوگوں کے رہائش کے لیے جو لوگ ابھی باہر پڑے ہیں کیمپوں میں یہ سب کچھ ہوگا اور یہ اگلے پانچ سات سالوں میں مکمل ہوگا اس دوران اسرائیل کو تصنیم کرنے کا معاملہ بھی پسیف پوچھتے جا چکا ہے ان حالات میں سعودی عرب اور پاکستان کے لیے بھی اسرائیل کو تصنیم کرنا ممکن نہیں ہے تو پیسوں کی ریل پیل اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی ایس آئی ایف سی یہی سوچ کے بنایا گیا تھا کہ ہم اسرائیل کو تصنیم کریں گے بھارت کی بالہ دستی قبول کریں گے تو ہمیں پیسہ مل جائے گا بھارت کی بالہ دستی والا آپشن تو وہی موجود ہے ابھی تو مودی بھی الیکشن میں جا رہا ہے اس وقت کسی بھی صورت کوئی فرینڈلی جیسٹر کامرز کا میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا بھارت میں بھی الیکشن قریب ہیں اس کو سمجھیں تو پیسہ تو نہیں آنے والا ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے یعنی سٹیٹ کو عمران خان کی ضرورت ہے اور یہ ہے وہ طرب کا پتہ جو عمران خان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے کہ ملک میں شفاف الیکشن کرویں اگلے دن آپ گرنٹی پہ سائن کر دیں گے جس دن شفاف الیکشن ہو جائیں مہینہ رہ گیا ابھی تک پیسے نہیں ملے وہاں مہینہ اور نہ ملے تو ملک سروائیو کر جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پیسے ابھی ڈیسمبر جنوری میں ملنے ہیں دیکھتے ہیں کہ جنوری میں ملتے ہیں یا نہیں اور اس کے بعد جو اپریل کی قسط ہے اس کا کیا بنیں گا اگر الیکشن ڈیلے کر دی جاتے ہیں شفاف نہیں ہوتے صورتحال پاکستان میں گھمبیر ہوتی ہے تو کیا بنیں گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تو یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جس پر سب کو نظر رکھنی چاہیے آج حارون رشید یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کسی ملاقات کرنے والے سے کہا ہے کہ الیکشن دوہزار چوبیس میں ہوں گے اور دوہزار پچیس میں بھی ہوں گے عمران خان اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر تو شفاف الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی جیت جائے گی لیکن اگر نہیں ہوتے جو کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور کوئی لولا لنگڑا سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ سیٹ اپ ایک سال بھی نہیں چلے گا اور دوہزار پچیس میں دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے اور جو لوجک مجھے سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے اور ایک حلالی چیف جسس آ جائے گا جو ابھی تک کے اثار بتاتے ہیں جسس اجاز الائسن آئین کو ریسٹور کرنے میں کامیاب نہ بھی ہوئے تو کوشش ضرور کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں نہ ان سے معیشت سنبھالی جائے گی نہ ملک سنبھالا جائے گا اور ایک حلالی چیف جسس بھی آ جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات دوبارہ فری اور فیر الیکشن کی طرف ہی جاتے ہوئے سب کو دکھائی دیں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا